پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہانڈرڈ انڈیکس 6 سال بعد 50 ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا سو اینڈیکس میں 273 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی سو اینڈیکس 6 سال بعد 50 ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ہے ہانڈرڈ انڈیکس میں 273 پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسٹرینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس چہ سال بعد پچاس ہزار پوائنٹس کی سطح اوبور کر چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو تیہتر پوائنٹس کا اضافہ اور آپ کو پاکستان سٹاک ایکسٹرینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس چہ سال بعد پچاس ہزار پوائنٹس کی سطح اوبور کر گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ماہرِ معیشت خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ ہنڈرڈ انڈیکس شہ سال بعد پچاس ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سٹارک ایکسچینج جو ہے وہ لائک ادھر سٹارک ایکسچینج ہے فورورڈ لکنگ ہمیشہ ٹریڈ کرتا ہے مارکٹس ہمیشہ فورورڈ لکنگ ہوتی ہیں اس وقت جو سب سے بڑا انصر آ رہا ہے جو پاکستان کا سنٹیمنٹ ڈرائیو کر رہا ہے وہ روپے کی جو سٹیبلیٹی ہے روپے کی جو ساکھ بہتر ہوئی ہے جو استحقام آیا ہے پاکستان کی فوریکس مارکٹ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ تھوڑا ایسی امید ایک بندی ہے کہ کارٹن اور رائیس کی کراپ اچھی آئے گی اگر یہ کراپس اچھی آتی ہیں تو یہ امید بندی ہے کہ آگری کلچر کی گروتھ جو ہے وہ بہتر آئے گی کل میں ایک اور فگر دیکھ رہا تھا کہ لارڈ سکیل منفیکچرنگ اب جولائی اور آگسٹ میں دیکھیں تو وہ پچھلے سال کے مطابق پوائنٹ فائف پرسنٹ بڑی ہے سو تھوڑا سا پروڈکشن بھی پاکستان میں ان دو مہینوں میں بہت عرصہ فال کرنے کے بعد بڑی ہے آگسٹ میں تو اچھے فگر تھے زیادہ ایک اور چیز اگر آپ مد نظر رکھیں کہ profitability of companies باوجود اس کے کہ economy جو ہے اس کے جو کلیدی مسائل ہیں چاہے وہ privatization کے ہوں چاہے انرجی سیکٹر کے ہوں tax collection کے ہوں وہ اپنی جگہ موجود ہیں profitability of companies جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر آئی ہے جو quarter کے بھی results آئے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کو put together کریں تو تھوڑا سا ایک sentiment بندھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ IMS کا program جو ہے 30 ستمبر کے targets کا وہ بھی شاید کر لے اور inflows اور بہتر ہونے کی گنجائش پیدا ہو جائے اب جو track ہے اس وقت یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہمیں اس track پہ رہنا ہے IMS کا program کرنا ہے جو IMS کے program کے احداث ہیں وہ 30 ستمبر کے convince کرنا ہے IMS کو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو جو sentiment تھوڑا سا improve ہوا ہے short run کا based on the things جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے پاکستان stock exchange میں ایک تھوڑا سا interest create کیا ہے اور اب ہم چھ سال بعد دیکھ رہے ہیں کہ we are heading towards 50,000 mark I think یہ 17 2017 جون کے قریب تھا جب ہم نے یہ mark attain کیا تھا so it is a good sentiment generally تو ہم کہتے ہیں کہ جو stock market ہے it is a barometer of the economy so short term barometer کو یہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک improved sentiment ہے پاکستان کے structural policy کے جو قلیدی مسائل ہیں ان پر سے کسی وقت بھی ہمیں نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے energy sector distress میں ہے FBR کو بہت ہی broadening کی ضرورت ہے پاکستان کو growth strategy لکھنے کی ضرورت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی قوم نے جو اصل good policy کے سمرات ہیں وہ تو کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں اگر ہم یہ administrative measures سے آگے یہ سارے کام کریں گے تو پاکستان کو بہت ہی ہم استحقام macro stability جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے اور پاکستان کی شرع نمو یعنی کہ growth یعنی کہ حجم بڑھانا economy کا پیداواری صلاحیت بہتر کرنا اگر کبھی یہ سب کچھ ہم کرنے چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی ایک مختلف ملک لگنا شروع ہو جائے گا جی ٹھیک ہے خاکستان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ موسیقی